السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج دن میں تاریخ رہی بیش شوال المکرم انگریزی تاریخ بائیس مئی ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے کتب منار احاتے کی بھی کھدائی ہوگی اے ایس آئی ٹیم کا دورہ کتب منار کے تنازوے کے درمیان تاریخ احاتے میں کھدائی کی جائے گی وزارت ثقافت نے یہ ہدایت دی ہے کہ کتب منار میں مورتیوں کی تصویر کشی کرائی جائے ریپورٹ کی بنیاد پر کتب منار کومپلیکس میں کھدائی کا کام کیا جائے گا اس کے بعد اے ایس آئی اپنی ریپورٹ وزارت ثقافت کو سونپے گا کلچل سیکریٹری نے اہدے داروں کے ساتھ معائنہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا اس لیے کتب منار کے جنوب میں اور مزد سے پندرہ میٹر کے فاصلے پر کھدائی کا کام شروع کیا جا سکتا ہے بتا دے کہ کتب منار ہی نہیں اننگتل اور لال کوٹ قلعے پر بھی کھدائی کا کام کیا جائے گا کتب منار کومپلیکس کی کھدائی کے فیصلے سے پہلے کلچل سیکریٹری گووین موہن نے بارہ لوگوں کی ٹیم کے ساتھ معائنہ کیا اس ٹیم میں تین معارق چار اے ایس آئی افسر اور محقق تھے اس معاملے میں اے ایس آئی حکام کا کہنا ہے کہ کتب منار میں انیس سو ایک آنوے سے کھدائی کا کام نہیں ہوا ہے واضح رہے کہ کتب منار کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ بھی حال ہی میں کیا گیا تھا ہندو تنظیموں کے کچھ کارکنان نے ہنمان چالیسہ کا پارٹ کیا تھا اور کتب منار کا نام بدل کر وشنو استمب رکھنے کا مطالبہ کیا تھا ہندو تنظیم کے ایک کارکن نے کہا تھا کہ مغلو نے اسے ہم سے چھین لیا ہے ہم اس حوالے سے اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ کتب منار کا نام بدل کر وشنو استمب رکھا جائے تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفاں کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں بھارت بھر سے ڈسٹیبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579 591975 تکمیلی فود پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤں انڈیا گیا نواپی مسجد میں شیولنگ کے مطالب پوسٹ کرنے والے پروفیسر کو پچاس ہزار روپے کے ذاتی مچلکے پر ملی زمانت دیلی کی ایک عدالت نے ہفتے کو دیلی یونیورسٹی کے پروفیسر رتنلال کو زمانت دے دی ہے جنہوں نے وارنسی کی گیا نواپی مسجد میں شیولنگ کے دعوے پر سوشل میڈیا پر مبینہ قابل اعتراض پوسٹ کی تھی ایڈووکیٹ وینیت جندل نے پروفیسر رتنلال کے خلاف پولیس میں شکایت درجہ کرائی تھی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے حال ہی میں شیولنگ پر ایک مبینہ توہین آمیز اور اشتیار انگیز ٹوئٹ کی تھی پولیس کی طرف سے گریفتار پروفیسر رتنلال کو دہری پولیس نے تیس ہزاری کورٹ میں پیش کیا چیف میٹروپولیٹن ماجسٹریٹ یعنی سی اے ایم ام صدھات ملک نے زمانت منظور کرنے کے بعد کہا کہ انڈیا ایک سو تیس کروڑ سے زیادہ لوگوں کا ملک ہے اور کسی بھی موضوع پر ایک سو تیس کروڑ مختلف خیالات اور تاثرات ہو سکتے ہیں کسی فرد کی طرف سے محسوس کہ یہ جانے والے تکلیف دے احساسات پورے گروپ یا کمیونٹی کی نمائندگی نہیں کر سکتے اور مجروع جذبات کے حوالے سے ایسی کسی بھی شکایت کو حقائق یا حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے واضح رہے کہ عدالت نے پروفیسر رتنلان کو پچاس ہزار روپے کے ذاتی مچلکے اور اتنی ہی رقم کی زمانت دینے کی شرط پر زمانت دی ہے سپریم کورٹ مسلمانوں کی مسجدوں کو متناظرہ مقامات میں تبدیل کرنے والی درخواستوں کے سلسلے پر لگائے روک پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے چیئرمن او ایم اے سلام نے اپنی ایک بیان میں ملک کی عدالتوں سے مساجد پر ہندوتو کی جانب سے دعویوں کے سلسلے پر روک لگانے کی اپیل کی ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے چیئرمن نے کہا کہ گیانواپی مزید کے معاملے کو وارنسی ڈسٹریکٹ جج کو منتقل کرنے کے اپنے تازہ ترین فیصلے اور اس موقع پر کیے گئے تفسرے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی عبادتگاہ ایکٹ 1991 کو برقرار رکھنے کا پابند نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ وارنسی عدالت کی کار روائیوں کو منسو کرنے کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ اور سروے پر روک لگانے سے اس کا انکار اس بات کا ثبوت ہے او ایم اے سلام نے یہ بھی کہا کہ وارنسی عدالت کے علاوہ متھر عدالت نے بھی گدشتہ روز شاہید گاہ مسجد کے سروے کے لیے دائر کردہ درخواست کو منظوری دے دی ہے عدالتوں میں ہونے والی یہ تمام پیشرفت عبادتگاہ ایکٹ 1991 اور اس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی سری خلاف ورزی ہے یہ بڑے دکی بات ہے کہ ملک کی عدالتیں جو اس ایکٹ کو برقرار رکھنے کی پابند تھی وہ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ خود اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان تمام خطرناک واقعات کے باوجود اپوزیشن جماعتوں بالخصوص کانگریس پارٹی کی خاموشی جس کے دور حکومت میں 1991 کا عبادتگاہ ایکٹ پاس کیا گیا تھا حد درجے قابل مظمت ہے اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سیکولر پارٹیاں اور سیویل سوسائٹی ہندوت و طاقتوں کی ان قانون شکنیوں کے خلاف اپنا احتجاج درج کر آئے ہیں پوپولر فرنٹ آف انڈیا کے چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ سپریم کورٹ جس نے عبادتگاہ ایکٹ 1991 کے ذکر کے ساتھ بابری مسجد کے معاملے کو ختم کیا تھا وہ اب ایک اور تاریخی مسجد پر حملے کے آغاز کو ہری جھنڈی دکھاتی نظر آ رہی ہے عدالت عزمہ کو حالات کی سنگینی پر غور کرتے ہوئے اپنے حکم پر نظر سانی کرنی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہندوت و جماعتوں کو اقلیتی حقوق میں دخل اندازی کی اجازت نہ دی جائے مسلمان ہونے کے شبے میں مار مار کر ہلاک کر ڈالا وستی ریاست مدھیا پردیش کے نیمچ میں ایک ذہنی طور پر بیمار معامل شخص کی پٹائی کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ان کی لاش ملی ہے جس سے علاقے میں خوف و حراس کا ماحول ہے ویڈیو میں جس شخص کی پٹائی کی جا رہی ہے اس کی شناخت بھور لال جین کے طور پر کی گئی ہے جو رتلام کے سر سی تھانے کے تحت جاوڑا گاؤں کا رہائشی بتایا جاتا ہے وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لال شٹ پہنے ایک شخص بھور لال کو تھپڑ مار رہا ہے اور ان کا نام پوچھ رہا ہے تھپڑ مارنے والے شخص کو بار بار آدھار کارڈ مانگتے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے ویڈیو میں تھپڑ مارنے والا شخص پوچھ رہا ہے کہ کیا نام محمد ہے صحیح نام بتاؤ آدھار کارڈ نکالو اس کے بعد وہ ایک کے بعد ایک تھپڑ مارتا نظر آتا ہے اور کہتا ہے آدھار کارڈ بتا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ معامر شخص ٹھیک سے بول نہیں پا رہا ہے اسے یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ پیسے لے لو ویڈیو میں معامر شخص کی پٹائی کرنے والے کی شناخت منسا کے رہنے والے دینیش کے طور پر کی گئی ہے نیمچ پولیس نے دینیش کے بارے میں کہا کہ وہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ایک سابق کونسلر کا شوہر ہے جسے گریفتار کر لیا گیا ہے سوشل میڈیا پر مسلم ہونے کے شک پر اس بہیمانہ مار پیٹ کی شدید تنقید کی جا رہی ہے صحافی اجیت انجم نے لکھا کہ تھپڑ کھاتے اس بزرگ کی بیچارگی اور انہیں لگتار مارنے والے شخص کی درندگی بیچین کرنے والی ہے موڈی جی پیرو جیسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور ان کی پارٹی کے لوگ مسلمان ہونے کے شبے میں کسی کی جان تک لینے سے نہیں ہچکی جا رہے ہیں صحافی عارفہ خانم نے لکھا کہ اگر آپ کو مسلمان ہونے کے شبے میں مار ڈالا جائے تو پھر تصور کریں کہ آج انڈیا میں اصل مسلمان ہونا کیسا ہے ہم لوگوں کے بارے میں ذرا سوچیں کہ ہم موجودہ دور حکومت میں کس طرح جی رہے ہیں صحافی نوامی باتن نے لکھا کہ عجیب بات ہے کہ یہ اس لیے وائرل ہے کہ انہوں نے سوچا کہ وہ مسلمان تھا اگر وہ واقعی مسلمان ہوتا تو یہ چند گھنٹوں میں خبر کی دنیا سے باہر ہو جاتا کیونکہ ایسا اب معمول ہے ہندو مہا سوا کی میرٹ کی مساجد میں خدائی کرنے اور شہر کا نام بدل کر گوڑ سے نگر کرنے کی مانگ ہندو مہا سوا نے انیس مئی کو مہاتمہ گاندھی کے قاتل ناتھو رام گوڑ سے کے یوم پیدائش پر میرٹ میں واقع اپنے دفتر میں خصوصی پوجا کی اور میرٹ شہر کا نام بدل کر ناتھو رام گوڑ سے نگر کرنے کی مانگ کی ہندو مہا سوا کے ترجمان ابھی شیک اگر وال نے بتایا کہ تنظیم کے کارکنان یہاں شاردہ روڑ واقع دفتر میں گوڑ سے کی سالگرہ منانے کے لیے جمع ہوئے اور بقول تنظیم ہندو مخالف گاندھی عظم کو ختم کرنے کا حلف لیا دیوائر کی ریپورٹ کے مطابق انہوں نے دعویٰ کیا کہ انڈیا جلد ہی ہندو راشتر بنے گا اگر وال نے گوڑ سے خاندان سے میرٹ شہر کے مبینہ تعلق کا حوالہ دیتے ہوئے شہر کا نام بدل کر ناثرام گوڑ سے نگر کرنے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ شہر کا نام تبدیل کرنے کے لیے مرکزی حکومت کو کھلا خط بھیجا گیا ہے اگر وال نے کہا کہ انیس سو نواسی کے لوگ سوا انتخابات میں ناثرام گوڑ سے کے بھائی گوپال گوڑ سے نے میرٹ سے الیکشن لڑا تھا ہندو مہا سوا کے ترجمان ابھی شیک اگر وال نے یہ بھونڈا دعویٰ بھی کیا کہ میرٹ کی منزیدیں مندروں کو توڑ کر بنائی گئی ہیں انہوں نے مندر کی باقیات حاصل کرنے کے لیے یہاں کی دو بڑی مساجد کی خدائی کا مطالبہ کیا علامہ توقیر رضا کی آزم خان سے ملاقات اوے سی کے آنے کی خبر جیل سے ستائیس مہینوں بعد رہا ہونے والے سماجوادی کے قداور لیڈر محمد آزم خان سے سرکردہ لیڈروں کی ملاقات کا سلسلہ جاری ہے اتحاد ملت کونسل کے صدر اور معروف لیڈر علامہ توقیر رضا خان نے ان سے ملاقات کر کے آحوال جانے اور سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا دنیا اسنا باوسوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اوے سی بھی کسی دن آزم خان سے ملنے آ سکتے ہیں سیاسی حلقوں میں یہ خبر گرم ہے اور پہلے سے افواہیں گردشے کر رہی ہیں کہ اوے سی شعبال اور آزم خان مل کر کوئی نیا محاذ بنا سکتے ہیں اگرچہ آزم خان نے اپنے تازہ ترین انٹرویو میں یہ بات صاف کر دی ہے کہ میں ہاردک پٹیل نہیں ہوں ادھر ایک دوسری خبر میں آزم خان کی ایس پی اور اکلے شیادہ سے ناراضگی ایک بار پھر سامنے آئی ہے یہ ناراضگی اتوار کی دو پہر لکھنوں میں مجووزہ سماجوادی پارٹی کی میٹنگ میں آزم خان اور عبداللہ آزم کی آدم شرکت کی وجہ سے سامنے آئی ہے پچھلے ایک مہینے سے ایس پی کے قداور رہنما آزم خان اور ان کے حامی ایس پی کے قومی صدر اکلے شیادہ سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں حمایتی براہ راز بیانات دے کر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ آزم خان اشاروں کی رائے اور اپنے انداز میں ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اتوار کی صبح تک آزم خان اور ان کے صاحب زادے عبداللہ آزم دونوں اپنے گھر پر تھے اس سے صاف ظاہر ہے کہ دونوں لیڈر سماجوادی پارٹی کی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے کیونکہ رامپور سے لخنوں کا فاصلہ بزری سڑک صرف سات آٹھ گھنٹے کا ہے اور آزم خان اور عبداللہ آزم دونوں اتوار کی صبح تقریباً دس بجے تک رامپور میں ہی تھے اگرچہ آزم خان یا ان کے صاحب زادے عبداللہ آزم نے اس معاملے میں کچھ نہیں کہا ہے لیکن اس پی کی میٹنگ میں شرکت نہ کرنے کے ان کے اشارے واضح ہیں اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں